جس نے علی سے مغد رکھا جس نے علی سے عداوت کی جس نے علی شیر خدا کو اچھا نہ سمجھا وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی سے دشمنی کرتا ہے بلکہ یہ سمجھے کہ آمنہ کے لال سے دشمنی کرنا ہے جس نے مجھ سے مغد رکھا اس نے میرے خدا سے مغد رکھا اب اندازہ لگائی حضرت علی کے ساتھ محبت کرنے کا حال کیا ہے اور بغد رکھنے کی مصیبت کیا ہے آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے علی کو نہیں محمد عربی کو گالی دی جس نے مجھے گالی دی اس نے میرے خدا کو گالی دی حضرت اندازہ لگائی حضرت علی کے خدا کے مرتبے کا حال کیا ہے حضرت علی سے محبت کرنا بلواستہ رب ذو الجلال سے محبت کرنے کے مدراتے حضرت علی سے دو مدرکنا بلواستہ رب ذو الجلال سے محبت کرنے کے مدراتے حضرت علی کو گالی دینا بلواستہ رب ذو الجلال کو گالی دینے کے مدراتے بلکہ حضرت حبشی جناتہ کے لئے آقا اے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ دائش کے لئے حضرت یعنی المرتبہ شیر خدا کے کان میں سرگوشی کی بڑی دیر کا داقا اے قرآن اپنا نوم حضرت علی کے کان میں رکھ کر باتیں فرماتے رہے اپنے ملفودات سے حضرت علی کو مصطفیف کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے اندر کی صدایت بات سنائی دینے لگ گئی کہ آج سرکار میں ہم نے چچا کے بیڑے سے بڑی دنپی سرگوشی کی بڑی دیر تک بات کی ہے جب سرکارے وہ جہاں کے کان میں اس کی عواز آئی حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا فرمایا بَاللَّهِ مَنْ تَجَئِدُهُ بَلَاكِنَّ اللَّهَنْ تَجَاہُ یہ جانبی قربتی کی روایت ہے جو پرش کر رہا ہوا آپ کی قربتی آقا اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سرگوشی علی کے ساتھ میں نے نہیں کی یہ کرتا کون ہے بَاللَّهِ مَنْ تَجَئِدُهُ اللہ کی قسم یہ سرگوشی میں نے نہیں کی آقا کس نے کیے سرکار نے فرما بَلَاكِنَّ اللَّهَنْ تَجَاہُ یہ سرگوشی تو خود رب دل جلال نے کی ہے علی کا مردبہ دیکھ لو کیا ہے آقا اکرام کیسا حضرت علی سے محبت کرنا سرکار سے محبت کرنا حضرت علی سے دشمنی رکھنا سرکار سے دشمنی رکھنا حضرت علی کو داری دینا سرکار کو داری دینا اور آقا اکرام نے تو یہاں تک فرما دیا ہے یہ سرگوشی میں نہیں کر رہا تھا کبھی میرے ساتھ جل پڑھونا آقا آپ کی نمازِ ترابی جھگانے والی تو دی نہیں یہاں تھا میں جائیں وہ تو اور زندہ کرنے والی حضرت علی نے کرانی قدر آکھئے کہ انہیں سرکار نہ ہوئے حضرت علی کے ساتھ سرگوشی میں نہیں لی آقا کس نے کی ہے فَمَا بَلَاكِنَّ اللَّهَنْ تَجَاہُ فَمَا بَلَاكِنَّ اللَّهَنْ تَجَاہُ سرکار نے حضرت علی سے خدا کی محبّت کو اپنی محبّٹ حضرت علی سے خدا کی دشمن کو اپنی دشمن حضرت علی کے گاڑی دینے کو اپنے آپ کو گاڑی دینے حضرت علی شیر خدا کی عزت کو اپنی عزت حضرت علی شیر خدا کی شان میں گستاخی کرنے کو اپنی گستاخی سے تعبیر کیا ہے بلکہ حدیث میں تو سرکار نے جہاں تک فرما دیا علی جمعیلی وعانا ملو علی مل سے ہے میں علی سے ہوئی سے یہ ایک چند ایک مرتبہ سرکار نے اور بعض اسمیوں کو بھی جملوں سے سر فراز فرمایا حضرت عباس کے بارے میں بھی فرمایا عل عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں اپنے پیار نواز حضرت عبام علی مقام کے بارے میں بھی فرمایا الحسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور پھر اپنی پیاری لختے دیگر انکہ فردوس باری نور چشم رحمت اللہ العالمی ہماری آقا کے جگر کا ٹھوڑا عظمت کا ٹھوڑے نہا افت پہ گھن کے گرا شہدادی ایک اون و مقام سیدت و نساء اہل الجنہ سیدت و نساء حالہ الامہ سیدت و نساء العالمی حضرت فاطمہ دستہلہ کے بارے میں بھی فرمایا فاطمہ کو بدعا تم ممی اور خود پرمانہ جنال مصطفی جارے خالے مصطفی جارے بزار مصطفی مزاج سناسہ الانوبت ممبہ جونو سخا مرکد مہر و وفا بیکر سنکو سخا مہبر تسلیم و رفا حضرت اببکر کے بارے میں بھی فرمایا اببکر ارف منی و آلہ من ہو آپ کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں آپ نے سمجھ نہیں آتی علی آپ سے کیسے آپ علی سے کیسے پھر غور کریں اتنا سمجھ میں آ گیا کہ علی یہ آپ سے ہوا آم علی سے کیسے ہو گئے سباد اللہ ادھر سے جواب آتا ہے ارے علی میں جتنے کمال دیکھتا ہے علی میں جتنی احمدیں دیکھتا ہے علی میں جتنا حسد دیکھتا ہے علی میں جتنے جوہر دیکھتا ہے علی میں جتنا مقام و مردبہ دیکھتا ہے یہ سارے کا سارا میرے دم قدم سے ہے اور میرے کمالات کا کمال دہور علی کے دن قدم سے ہے یوں کہہ لے کہ میں علی کے لئے بستر ہوں علی میں لئے بذر کیاسکتا ہے سباد اللہ علی مجھ سے ہے علی مجھ سے جدا نہیں علی سے جدا نہیں علی کی عزت میری عزت ہے میری عزت علی کی عزت ہے علی دانے کے رامی قدر بھئی ارد کرنے چاہتا ہے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مرضبہ دیا جتنی میں تقریب کرنا ہوں نے یہ تقریب نہیں مصطفیٰ کے فرمان سنا رہا ہوتا ہے فرکار نے خود فرمایا لوگ مختلف درموں کا دھل ہوتے ہیں لوگوں کا عصب اور ہوتا ہے لوگوں کا نسب اور ہوتا ہے لوگوں کی نسل اور ہوتی ہے لوگوں کی اصل اور ہوتی ہے تماما سن لے میں اور علی ایک برخت کے دو پھل ہیں ہمارا حضر ایک ہے ہمارا نسب ایک ہے ہمارا خاندار ایک ہے ہماری اخوبت ایک ہے ہماری اصل ایک ہے ہمارا راکھ ہے سباہ رہا سباہ رہا سباہ رہا